السلام علیکم ورکم بیک تو میر چلیل فریڈز آج کی وقت میں آپ کے ساتھ 23 موسٹ اپارڈڈ قویشنز کے جوابات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ ویڈیو میں نے اس مقصد کے لئے بنائی ہے کہ کسی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ قویشن پوچھا تھا جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اس کو جواب نہیں دوں گے اور بار بار آپ وہی غلطی کریں گے تو آپ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اسی بیس پہ میں نے سارے جو امپورٹنٹ قویشن ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے اور ویڈیو کے اند میں وہی قویشن بھی شیئر کروں گی جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو یقیناً آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں سوٹ ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہی ڈائریک قویشنز پہ آدھے لیکن اس سے پہلا آپ سے ریکوشن دیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے پہلا سوال پیریٹ کے اس ویڈیو کے حوالے سے ہیں جو بہت زیادہ پاپلر ہے جس میں پہلا سوال جو میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ ہے وہ ہے کسی نے کوسٹن کیا ہارٹ پینا ہے یا نارمل ٹپریجر بھی پینا ہے تو اتنا پھین جس طرح آپ نارمل چائیں پیتے ہیں سکنڈ جو کوسٹن ہے کہ کیا یہ ٹو منت پرگننٹ عورت کے لیے ہامفل ہو سکتا ہے ٹو منت پرگننٹ عورت کیوں یوز کر رہی ہے کیا وہ پرگننسی نہیں چاہتی اس لیے تو یہ جو ہے یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کی ڈیریک بلیڈنگ آ جائے گی پیریڈ آ جائیں گے ہاں یہ گرم فوڈ ہے اور گرم فوڈ کی یہ حصیت ہو دیئے کہ اگر پرگننسی کے سٹارٹ میں آپ گرم فوڈ کاتے ہیں تو مسکرائج ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں شوورلی مسکرائج ہوتا نہیں بلکہ چانسز بڑھ جاتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ کا مسکرائج ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا دارڈ ایمپارٹنٹ کیسن کسی نے پوچھا ہے کہ میں ہر منت اجوان یہی جو ڈرنک میں نے سٹارٹ میں منشن کیا یہی ڈرنک میں یوز کرتی ہوں تو کیا اس سے مجھے عادت نہ ہو جائے گی یہ ہر منت مجھے اسی سے ہی پیریڈ زادے ہیں تو ایسے کچھ نہیں ہے یہ ایک سیمپل سیڈز ہے نیچرل سیڈز ہے اور نیچرل ٹی ہے اگر اسٹری سے آپ کی پیری نورمل آرہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نورمل نہیں آرہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں لیکن اگر نورمل آرہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو کوئی عادت نہیں ہوگی پہلے تو عادت ہوتی نہیں ہے ہو بھی جائے تو کوئی یہ سائٹ ایفیکٹ نہیں چھوڑتا اور سیم پوچھائے کہ کوئی سائٹ ایفیکٹ یہی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے صرف باڈی کو گرم کرتا ہے پھر کسی نے پوچھائے کہ روم ٹیٹس کو اردو میں کیا کہتا ہے اردو میں اسے اجوائن کہتے ہیں اب یہ دیکھیں موسٹ اپورٹی قویسٹن کسی نہیں پوچھا ہے کہ میں دو راتوں سے کنٹینیو اس لئے یہ ڈرینگ جس کے جس کی تمنیل منشن ہے جس کی پکچر منشن ہے یہ یوز کر رہی ہوں دو راتوں سے کنٹینیو اس لئے میرے پیریٹ دو منت سے غائب ہے تو اس کے لئے کیا کروں دو منت سے ٹو ڈے سے یا ٹو نائٹ سے ٹرائی کر رہی ہوں یہ ویڈیو ہر ویڈیو میں پیریٹ کے ہر ویڈیو میں میں بار بار بتا چکے ہوں کہ پلیز اگر آپ کے پیریٹ ایک منت سے زیادہ ٹائم سے لیٹ ہے دو منتری منت ون ایئر یا زیادہ سالوں سے لیٹ ہے نہیں آرہے تو آپ یہ ڈرینگ کیوز نہ کریں یہ میں بہت بار بتا چکے ہوں پلیز ویڈیو کو پورا دیکھ کریں باقی جو ویڈیوز ہیں اس میں میں بتا چکے ہوں کہ یہ جو ڈرینگ ہے اس میں انگریڈیاں صرف اس ٹائم یوز کریں جس ٹام آپ کے پیریٹ آنے والے ہوتے ہیں پیریٹ ڈیٹ ہوتی ہیں اگر اس منت نہیں آئے پچھلے منت آئے تھے لیکن اگر آپ کے مہینوں سے غائب ہے تو اس کے لیے باقی جو ڈرینگ ہیں جس میں صرف ون ٹی سپون کیروم سیڈ ڈالی جاتی ہیں وہ یوز کیا کریں کیونکہ کیروم سیڈینی اچوائن کی زیادہ مقدار آپ کے ہارمونز کو مزید ایمبلنس مزید ڈسٹار کر سکتے ہیں تو بلیز ویڈیو کو پورا دکھر کریں اور اس چیز کو سمجھا کریں یہ نیکس جو قویشن ہے کسی نے قویشن کیا ہے کہ کیا ڈرینگ کنسیو کرنے کے بعد ہم یوز کر سکتے ہیں کنسیو کرنے کے بعد آپ کا کنسیو کرنے سے کیا مطلب ہے اگر آپ پرگننسی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شاید یہ کام کرے یا نہ کرے پہلے میں بتا چکیوں لیکن اگر آپ کا بیبی ہو گئے اس کے بعد آپ بلڈ فلو چاہتے ہیں تو بلڈ فلو کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ بسٹ مقدار ہے میں نے ویڈیو میں شیئر کیا ہے کہ ڈیلیوری فورٹی ڈیز ڈرینک تو اس میں ڈرینک میں نے شیئر کیا ہے وہ ڈرینک زیادہ بسٹ ہے اس سے آپ کا ویٹ لاز بھی ہوگا پیٹ بھی کم ہوگا اور جو بلڈ فلو ہے وہ بھی صحیح ہوگا اب یہ اگین وہی کوسٹن ہے یہاں بھی بھی میں ریپیٹ کرنا چاہتے ہوں کہ سکس مند سے آپ کی پیریئرز نہیں آئیں تو وہ لڈرینک یوز کریں جو میں نے باقی پیریئرز کی پوری پلیلسٹ ہے اس میں آپ چک کریں ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ کے مہینوں سے نہیں آ رہے ہیں تو پلیز آپ وہ پلیلسٹ چک کریں اور کئی مہینے سے اگر آپ کی پیریئرز رائم ہے تو وہ یوز کریں جس میں کروم سیٹس کی مقدار یعنی اجوائن کی مقدار پھر مہینوں سے جو غائب ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ڈرینک زیادہ سوٹی بل نہیں ہے اب نیکس جو کس نے کوسٹن کیا ہے کہ میری یہ 45 دیز کی کنفرم پرگننسی ہے تو میں یہ ریموو کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ میں میں نے کہا تاکہ پرگننسی کو ہتم کرنے کے لیے گرم چیزیں کائیں گرم چیزیں میں یہ ڈرینک بھی کرم حسیت کامل ہے یہ آپ کی مسکرچ کا باعث بن سکتا ہے لیکن شور نہیں ہے کچھ لوگ پہ کام کرتا ہے گرم چیزیں کچھ لوگ پہ کام کریں کچھ پہ نہ کریں یہ ان کی بارڈی پہ ان کی سٹرکچر پہ دیپینڈ کرتا ہے تو اگر پرگننسی ہتم کرنا چاہتی تو اگر گرم چیزوں کے ساتھ ڈاکٹر سے بھی کنٹرک کرنے سے زیادہ اچھا ہے سی ون ون سے پیریڈ نہیں آئے اگن وہی قیشن آئے پلی لیسٹ میں ڈسکرپشن میں شیئر کروں گے اس میں سے اپنا ڈرنگ فائنڈ آؤٹ کیجئے تو بیریڈ کی جو وائرل ویڈیو ہے اس پہ یہ سارے کوسٹن آ رہے ہیں ابھی جو بی بی شیپنگ کے حوالے سے جس پہ کمنٹس آ رہے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ بی بی شیپنگ کے تری منت بیٹی ہے اس کا سر نہیں بنا تو کیا آپ بنا سکتی آپ کا بی بی آپ کی بی بی ابھی تری منت ہے تو تری منت میں اچھے سی شیپنگ ہو جاتی ہے سکس منت تک اچھے سی شیپنگ ہو جاتی ہے بس یہ کوشش کریں جس جگہ سے سر نکلا ہوا ہے اس جگہ سے ہی بچے کو لٹایا کریں میری بی بی کی جو فور ہیڈ ہے وہ نکلے ہوئی ہے ایج فورٹین منس ہے یعنی ون ایئر پلس ٹو منس ہے تو ان کی ایج کے مطابق فور ہیڈ کب تک بن سکتی ہے فور ہیڈ جو ہے ہیڈ شیپنگ وہ سکس منت تک ازلی بن جاتی ہے کیونکہ ہیڈ اور فور ہیڈ سخت ہوتے ہیں تو فور ہیڈ پہ جب بھی بچہ نین سے اٹھتا ہے ابھی بھی اس پہ ٹرائی کیا کرے ہلکا سا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے ڈیلی صبح اٹھنے سے پہلے اٹھنے کے بعد ٹرائی کیا کرے اور بار بار پریس کیا کرے جس طرح سے میں نے بتایا ہے شاید تھوڑا سا کام کر لے لیکن اتنا کام نہیں کرے گا جتنا بی بی نیو بن ہوتا ہے سکس منت تک زیادہ دیزی سے کام کرتا ہے اب لیبر پین کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ کوسچن آ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ کسٹرائل ایک بار پیئے اگر لیبر پین شروع نہ ہوا تو پھر سے پی سکتے ہیں پہلے ہی تو کسٹرائل نہیں ہے کسٹرائل ہے سیکنڈلی کسٹرائل اس وقت پیئے جب آپ کا بی 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 بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہو آپ کے نو منت میڈیکلی اور آپ کے ذہن کے مطابق اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کمپلیٹ ہو چکے ہو تب ہی آپ کی پیئے اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ بچے کی ٹائمنگ ہوتے ہیں نائند وند کمپلیٹ اور پلس ایٹ ڈیز یہ بچے کی ٹائمنگ ہوتے ہیں اس میں بچے کمپلیٹلی پک جاتا ہے اگر اس وقت تک آپ کا پین نہ ہو تب ہی آپ کے سکترائل یوز کرے تو زیادہ بی سٹ اور ایک جو سمال اس میں میں نے وہ بوڈل شیئر کی ہے اسی کو پہلے آدھا پیئے نیم گرم دودھ میں نہ ہارموز زیادہ بیسٹ ہے اور پھر نہ آئیں تو توڑی دیر کچھ گھنٹو بعد پھر پیئے نیکس جو موسٹ اپارڈڈ کوسٹن کس نے کہا 36 ویک ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی پلوک بون سخت ہے کیا میں یہ ڈرنک یوز کر سکتی ہوں فر سافٹنگ مائی پلوک بون تو آپ یہ بات یاد رہ گئی جس کی ہڈی تنگ ہوتی ہے تو ہڈی وہ چیز ہے جو سٹرچبل نہیں ہوتی جو بلکل بچہ اس سے نہیں نکل سکتا جو ہڈی تنگ ہوتی ہے ان کا سیزر ہی ہوتا ہے بچہ نکالنے کے لئے ہڈی میں اگر بلکل بھی جگہ نہیں ہے تو آپ کا سیزر ہی ہوگا وہ کسی آئل کسی بھی چیز سے نہیں کھلی گی نیکس جو کچھن ہے جی جی آپ بھی میرا فرسٹ بیوی ہے مجھے دائی اممہ نے یہی سب بتایا تھا کہ یہ یوز کرو لیکن آپ کے گانے سے مجھے تسلی ہو گئی حوصلہ ہو گیا تو میری پیاری بہن یہ جان لیں دائی بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کریں حکیم یہی ریکمینڈ کریں کہ ڈاکٹر بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کریں بسٹ یہ ہے کہ آپ پرگننسی کمپلیٹ ٹائمنگ پوری کریں اگر آپ کو نیچرل پین ہوتا ہے تو زیادہ بسٹ ہے نائنٹ مند کمپلیٹ کریں اور ساتھی ساتھ اگر پوری کر سکتے ہیں تو 8 یعنی 8 دن بھی مزید کمپلیٹ کریں جو بچے کے نارمل پرگننسی ڈیز ہوتے ہیں اگر اس میں آپ کو نیچرل پین نہ ہو تو سیدھا پریکسٹرال اس طریقے سے بھی ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اب جو ویڈیو ہے لوگ فرسٹ پیریٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جو ٹین ایج مند کے فرسٹ پیریٹ آتے ہیں تو کسی نے کہا کتنے دن میں میرا فرسٹ پیریٹ آ جائے گا یہ کچھ نیچرل فوڈز ہے جو آپ کے باڈی میں گرمائش پیدا کرتے ہیں آپ کے ہرمونز لیول کو انکریز کرتا ہے جس سے آپ کی فرسٹ پیریٹ جلدی آتے ہیں اب اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو گرینٹی دیتی ہے کہ آپ کا دو دن میں فرسٹ پیریٹ آیا گا یا تین دن میں آیا گا آپ آپ کے ہرمون جتنے تیزی سے کام کرنا شروع کریں اتنی ہی جلدی آپ کے پیریٹ آئیں گے یہ ہر کسی کی باڈی الگ ہوتی ہے اور الگ ہی اس پہ ورک کرتی ہیں اگر کسی نے میری دوسری ویڈیو پہ کوئی ایسا ڈرنگ بتائیں جیسے فرسٹ پیریٹ لانے میں ہیلپ کریں تو آپ گرم گرم چیزیں کیا کریں جیسے آپ کا فرسٹ پیریٹ جلدی آئے گا کیا ایکٹر امریک لیمن کی رسکو پانی روزانہ بول کر کی پینے سے فرسٹ پیریٹ آ سکتا ہے کوئی ایسا ڈرنگ کیلئے سے بھی بتا دیں فرسٹ پیریٹ کے لیے یہی سارے فوڈ سے جو آپ کی برڈی کو گرم کریں جتنی جلدی آپ کے ہرمونز کام کریں گے آپ کے پیریٹ آئیں گے میں یہاں پہ حران ہوں جو فرسٹ پیریٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تک کہ یہ کیسے آئے گا اور یہاں پہ لوگ دعا کریں کہ ان کے فرسٹ پیریٹ آ جائیں کچھ موسٹ امپورٹنڈ کویسٹن بی بی کے ہیر ریموول جو نیو برن پہ ہیر ہوتے ہیں ان کے ریموول کے حوالے سے کچھ لوگوں نے موسٹ امپورٹنڈ کویسٹن کیا دس کن بی ڈان ٹو تری ائر گرل ہاں کر سکتے ہیں جو سیکنڈ وی ہے وہ کر سکتے ہیں فرسٹ وی بھی کر سکتے لیکن تری ائر گرل جو ہوتی کافی بڑی ہوتی ہیں سو سیکنڈ وی زیادہ ان کے لیے بیسٹ ہے جو اس ویڈیو میں میں نے شیئر کی ہے اب نیکسٹ موسٹ امپورٹنڈ کویسٹن بی بی کے ہیر گروت کے حوالے سے کسی نے ایک کسٹن کی ہے کہ میرے پاس میں نے جو آئل بنایا تھا اس میں ایک انگریڈن ہے دی سی کی تو کسی نے کہا میرے پاس دی سی کی نہیں ہے تو اس کی جگہ کیا یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے بعد دی سی کی نہیں ہے باگے سارے آئل ہیں تو دی سی کی کو سکپ کر دیں سمپلی سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنڈ کویسٹن پوچھا ہے کہ آلمانڈ آئل بجاج آلمانڈ آئل کسی بھی برینڈ کا آلمانڈ آئل اگر میں نے اس میں ایک انگریڈینٹ ایک آئل یوز کیا ہے تو کسی بھی برینڈ کا آلمانڈ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا ویڈیو کو سٹارٹ میں ویڈیو کے انڈ میں موسٹ اپارنڈ کویسٹن کا جواب دینے والے ہوں جو آپ کے لئے ہامفل ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو ٹھیک نہ کریں تو اس ویڈیو کے حالے سے یہ جو ڈرنک ہے اس کے حالے سے اس پہ بات کروں گی کسی نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ اگر اس کو اس قانٹیٹی میں یوز کریں گے جس قانٹیٹی میں یعنی فور ٹی سپون اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے تو کیا یہ ہامفل ہو سکتا ہے میرے لئے اس کا جواب دینا بہت ضرور تک کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے میں نہیں چاہتی آپ کو کسی قسم کا نقصان ہو تو فور ٹی سپون جیسے میں نے اس کے انگریڈینٹ کے حالے سے کہا تو یہ ڈرنک اونلی 3-4 ڈیس پیریٹ کے ڈیٹس میں ہی یوز کرنی ہے باقی آپ نے یوز نہیں کری اس سے زیادہ بھی یہ یوز نہیں کرنی کیونکہ اس سے زیادہ چونکہ یہ کونٹیٹیٹی زیادہ ہے تو اس سے زیادہ آپ کے ہرمونز کو مزید ڈسٹرپ کر سکتا ہے میں بار بار اس چیز پہ زور اس لیے دیتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کسی قسم کا بھی نقصان ہو یہ تھے آپ کے جو میں آپ کو جواب دینا ضروری سمجھتی ساتھی ساتھ آپ کو سمجھانا ہے بیٹھ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے چنل کو بھی سبسکرائب کیجئے پری دعا میں مجھے یادر کی اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ